اسلام علیکم شام کی چائے کے ساتھ آج بچوں کے لیے کسیسر قرآن میں سے نئی کہانی کے کے حاضر ہوں جس کا نام ہے قوہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے دنیا میں اتارا آپ دونوں نے میدانِ عرفات میں جو حجاز مقدس میں واقعہ ہے سکونت اکتیار کی یہاں ان کی اولاد پیدا ہوئی جو ہمیشہ جڑوا ہوتی یعنی کٹھے دو بچے ان میں بھی ایک لڑکا ہوتا اور دوسری لڑکی کیونکہ اس زمانے میں دوسرے انسان تو تھے ہی نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ان بچوں کی بڑے ہونے پر آپس میں شادیاں کر دیتے اور اس طرح کہ پہلی جڑوا لڑکی سے دوسرے جڑوا لڑکے کی شادی اور پہلے لڑکے کی شادی دوسری لڑکی سے کی جاتی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کے ہاں پہلے دو جڑوا بچے ہوئے ان میں لڑکے کا نام کابیر اور لڑکی کا نام اکلیمیا تھا جبکہ دوسری پار پیدا ہونے والے بچوں میں لڑکے کا نام حابیر اور لڑکی کا غازہ تھا شادی کا مرحلہ آیا تو بڑے لڑکے کابیر نے جھگڑا کھڑا کر دیا کابیر کی بہن اکلیمیا حابیر کی بہن غازہ سے زیادہ خوبصورت تھی اس لیے کابیر خود اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھا کہ ایسا ممکن نہیں کیونکہ اکلیمیا کی شادی حابیر اور تمہاری شادی غازہ سے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مگر کابیر نامانا اور اپنی زد پر اڑا رہا حضرت آدم علیہ السلام نے اس تنازع کا حل یہ نکالا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کریں اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول فرمائے اسی کے بعد مان لی جائے گی حابیر بکریاں چرایا کرتے تھے انہوں نے اپنے ریور سے ایک اچھی سی بکری قربانی کے لیے منتخب کی قابیر کھیتی باڑی کرتا تھا اور چونکہ بدنیت تھا اس لیے اس نے قربانی کے لیے بھی خراب غلدے کا انتخاب کیا حضرت آدم علیہ السلام کے حکم سے دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑی پر رکھ دی اب انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار تھا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا آسمان سے آگ یعنی بجلی نہ مدار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قربانی کا جلا کر راکھ کر دی جبکہ قبول نہ کی جانے والی قربانی جونکی تو موجود رہے گی تھوڑی ہی دیر بعد آسمان سے بجلی کا کوندہ لپکا اور حابیر کی بکری جل کر راکھ ہو گئی جبکہ قابیر کا غلہ ویسے کا ویسا رکھا رہا اللہ تعالیٰ نے حابیر کی قربانی قبول کر کے ان کے حق کو یہ فیصلہ دے دیا تھا مگر قابیر نے اس فیصلے کو اپنی توہین سمجھا وہ سخت غزبناک ہو گیا اور حابیر سے کہا میں تجھے قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تُو اپنی مراد کو نہ پہنچ پائے اور میری بہن اکلمیہ سے شادی نہ کر سکے حابیر نے قابیر کی بات تحمل سے سنی اور نرم رہجے میں جواب دیا بے شرم تیری جو مرضی میں آئے کر مگر میں جواب میں تجھ پر کسی صورت ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوگا جو مجھے کسی حال میں قبول نہیں باقی رہا قربانی کی قبولیت کا معاملہ تو اے میرے بھائی یاد رکھ اللہ تعالیٰ کے لئے صرف وہی قربانی اور نظر قابلے قبول ہوتی ہے جو غلوظ اور نیک نیت کے ساتھ پیش کی جائے اللہ کے دربار میں بدنیت کی دنگی کام آ سکتی ہے نہ بلا وجہ کا غم و حسہ قابل کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کی اس اچھی بات پر بور کرتا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کر لیتا مگر دنیا کا پہلا قاتل انسان بننا اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا حابیل کی نصیب میں سے اور زیادہ مشتہل کر دیا اور اس نے سے قتل کر ڈالا کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا اور گوش و حواظ ٹھکانے آئے تو بھائی کی لاش کو دیکھ کر پریشان ہو گیا سمجھ میں نہ آتا تھا اس کا کیا کرے یہ دنیا میں پہلی انسانی موت تھی اور پہلی ہی لاش اس وقت تک مردے یا میت کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا تھا قابل سخت پریشان تھا اسے یہ بھی خوف تھا کہ حابیل کے قتل پر حضرت آدم اس سے ضرور باز پرس کریں گے اب پھر نہ جانے کیا ہو وہ سر پکڑ کر وہیں ایک پتھر پر بیٹھ گیا ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سامنے ایک درخت پر دو کوئے آ بیٹھے دونوں آپس میں لڑنے لگے اور بلافیر ایک کوئے نے دوسری کو مار ڈالا مرنے والے کوئے کی لاش درخت سے نیچے آ گری زندہ بچانے والا کوئے بھی اس کے قریب اتر آیا اور چونچ سے زمین کھودنے لگا یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا گڑھا بن گیا پھر وہ مردہ کوئے کو چونچ سے پکڑ کر گڑھے کے قریب لے آیا اور چونچ ہی سے ڈھکا دے کر گڑھے میں گرا دیا اس کے بعد گڑھے کو مٹی سے بھر دیا کبھی حیرت سے آنکھیں پھاڑی یہ منظر دیکھ رہا تھا اسے جہاں ابھی کلا شپانے کی ترقیب پتہ چل گئی تھی وہیں اس بات کا سخت دکھ پہنچا اور شرمندگی ہوئی کہ انسان ہونے کے باوجود اس کی سمجھ ایک پرندے جیسی بھی نہیں توف ہے مجھ پر میں ایک حکیر پرندے سے بھی گیا گزراؤں وہ بار بار سوچتا اور ہر بار اسے اپنی اکل و سمجھ پر پہلے سے زیادہ ندامت ہوتی پھر کابیل نے کوہی کی طرح گڑھا کھودا اور حابیل کی راش کو دفن کر دیا تو پیارے بچوں حابیل اللہ تعالیٰ کی نیک اور محبوب بندے تھی جبکہ کابیل اللہ کا نافرمار اور باقی اسی لئے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک رسم کی توہین نہ ہو دوسری طرف انصاف کا تقاضہ تھا کہ کابیل کو اس کی بری حرکت پر اپنی ہی نظروں سے گرا دیا جائے اس لئے اس کی نہ الہام کے ذریعے مدد کی گئی اور نہ ہی لاش کو چھپانے کے لئے اکل کی روشنی عطا کی گئی بلکہ ایک ایسے حیوان یعنی کووے کو اس کا رانما بنا دیا گیا جس کی ایاری و مکاری آج بھی ضربل مثل ہے اور کابیل کو کہنا پڑا ہائے افسوس کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس قوے جیسا بھی نہ بن سکا سورہ المائدہ آیت نمبر اکتیس یہ واقعہ قرآن کریم کی سورت المائدہ میں ذکر کیا گیا ہے تو پیارے بچوں اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل اور اس کی رضا میں راضی رہنے میں ہی انسان کی بھلائی ہے کسی کو بے گناہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ اور جرم ہے جو قابل معافی نہیں